باپ کی اپنی مطلی جیو سلامت رہو آپ نبیوں کی سلطان کی ساری عدوات کو مانتے ہیں جو مرتے دم تک نبی کی بیویاں رہیں اور اگر ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں باپ کھول کے بیان کروں کھول کے پڑھوں لیکن اس سے پہلے ایک فقہ پڑھنے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک فقی مسئلہ پڑھوں گا اسی میں بات نے بڑھتا ہے دیا دیا توجہ فرمائیے فقہ ہے فقہ کا مسئلہ ہے بزرگ ذاکر تشریف فرمائے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی ہوئی ہوتی ہے نا میاں اور بیوی کی بندے سمجھتے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہیں لیکن وہ شادی شدہ ہوتے نہیں آپ سوال کریں جو نہیں بول سکے کہ کیوں نہیں وہ بھی شادی شدہ پھر وہ شادی شدہ کیوں نہیں میاں بیوی کیوں نہیں اس میں فقہ کا مسئلہ ہے بھائی جانب فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بندہ ذہنی توازن کھو دے تو پھر نکاہ مصف ہو جاتا ہے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے نکاہ ختم ہو جاتا ہے بڑھ سام چلے دوسری بات میں اور آسان کر کے جملہ مکمل کر دیتا ہوں بھائی توجہ فرمائیے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام سے پھر جائے یعنی کافر ہو جائے یہ ہے سلامت رہیں بہت مہربانی بہت شکریہ وٹو صاحب نتیجہ دوں گا اور نتیجہ دینے کے بعد معرفت کا محول بدل جائے گا عرفان بلند نہ ہو تو میں نے کسر تطہیر سے ایمان چاٹنے والے سلمان سے خیرات نہیں مانگی ہے میں نے کہا میاں بیوی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام سے پھر جائے تو پھر بھی نکا نکا نہیں رہتا اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام سے پھر جائے تو پھر وہ کافر ہو جاتا ہے پھر وہ نکا نہیں رہتا نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے یا علیہ جو تنچے لڑا وہ ملچے لڑا جو ملچے لڑا وہ اللہ سے لڑا جو اللہ سے لڑا وہ کافی رو گیا جیو سلامت رو ملکے بولو حیدری بہت چکے بہت مہربان بہت نواز بات پہنچی ہے میرا عزیز ملکے بولو سارے بولو ہاتھ اچھے حیدری بہت مہربان بہت نواز نہیں بیٹھ دی پہنچی ہے ملکے بولو سارے بولو ہاتھ اچھے حیدری سلامت رو بہت چکری ہے یہ پیغام ہے اور اس میں میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں سے اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے کہ ایسی نوبت نہ ہو کہ مندہ گھر میں بھی ہو بیوی گھر میں بھی ہو پھر نقاہ میں نہ ہو اور ایسی نوبت کی وجہ آ چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہہ کی صیرت نہیں پڑھائی جاتی اگر پڑھائی جائے نا تو پھر ایسا نہ ہو میرے عزیز میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں آج مجلس میں کہ گھر میں جا کے اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو جناب خدیجہ کی صیرت پڑھاؤ اور اگر جناب خدیجہ کی صیرت پڑھائی جائے گی تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اس کا فائدہ پتا کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر مائیں بہنیں بیٹیاں ہیار کریں گی اور جب وہ اگلے گھر میں جائیں گی تو اپنے شہر سے وفادار ہو جائیں گی بھئی توجہ اپنے شہر سے وفادار ہو جائیں گی یہ آخری جملہ ہے میرا فضائر کا یہی میسیج تھا اگر بات پہنچ گئی تو پھر گھر جا کے بھی مجھ سید کے لیے دعا ضرور کرنا میں نے کہا جناب خدیجہ کی صیرت پڑھاؤ پڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر ہم اپنی بیٹی کو جناب خدیجہ کی صیرت پڑھائیں گے پھر وہاں سے وہ اٹھے گی اکلے گھر جائے گی اپنے شہر کے ساتھ وفادار ہو جائے گی اور پھر وفاداری کا فائدہ پتہ کیا نیازہ اس ہیں اگر عورت وفادار ہو جائے نا تو پھر وہ اپنے شہر کے دشمن کو اپنی جاگیر میں نہیں آنے دیتی بردی ہے یا میں تھوڑا سا مشکل پڑھنے کا آدھی ہوں اور میں اسے آسان کر دیتا ہوں اپنے سارے محترم بھائیوں کے لئے آسان کر دیتا ہوں میں نے کہا اگر سبتہین بھائی عورت وفادار ہو جائے بیوی وفادار ہو جائے تو پھر اپنے شہر کے دشمن کو وہ اپنی جاگیر میں نہیں آنے دیتی اور نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے جنت میری زہرہ کی جاگیر ہے جنت میری زہرہ کی جاگیر ہے میں جمعہ کہہ کے بندہ ریکھنا چاہتا ہوں کے بعد پہنچے پھر ہاتھ اٹھا کے آلے محمد سے خیرات نہ مانگے میں نے کہا بیوی وفادار ہو تو پھر وہ اپنے شہر کے دشمن کو اپنی جاگیر میں نہیں آنے دیتی اور نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے کہ جنت میری زہرہ کی جاگیر ہے جنت میری زہرہ کی جاگیر ہے اب کوئی بندہ یا بی بی دشمنی بھی علی سے کرے جائے بھی جنت میں بندہ س ہے اب کوئی علی سے کچھ کرے بہتpezbr nou اب کوئی علی سے کچھ کرے اب کوئی علی سے کچھ کرے اینجل ملانگ دا نعرہ اینجلی دائی دا ملکہ بولو سارے بولو حیدری بہت شکریہ بہت محطبانی میرا اپنے گھر ہے وقت سے زیادہ پڑ گئے ہوں آج مجھے حکم ہے کہ میں حسین بادشاہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا مسائل میرا عزیز سید ہوں نسبتاً سید ہوں جولی اٹھا کے دعا کر اللہ کرے ہر بندے کو اس کا گھر نصیب ہو جب دنیا سے جائے تو اس کی قبر نصیب ہو جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی نا میں اس کے لئے آسان کر دیتا ہوں میں نے کہا ہر بندے کو دعا کر رہا ہوں کہ دنیا میں آئے تو اس کا گھر نصیب ہو دنیا سے جائے تو اس کی قبر نصیب ہو یہ دعا میں نے پتا کیوں کی ہے اس لئے کی ہے کہ واحد شہید ہے حسین کا علی اسگر جو دنیا میں آیا تو گھر نہیں تھا جو دنیا سے گیا تو کبر نہیں تھا حجر رکم من اللہ یا سیدہ حجر رکم من اللہ یا سیدہ میرے عزیز جب میں اپنے گھر میں بات کر رہا ہوں ڈوکر صاحب بابا جی وٹو صاحب بھائی جاں میں نے جب پہلی بار چنیوٹ میں رہا کرتا تھا بچپن میں مجھے ذاکر کا نام یاد نہیں ہے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے پہلی بار جب کہا نا چھے مہینے کا بچہ تھا پیاسہ مارا گیا میں گھر آیا وٹو صاحب زندگی میں پہلی بار مجھے مصحب کی سمجھ آئی تھی میری ماں مجھ سے بڑا ہر ماں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی میری ماں نے مجھے جب دیکھنا میں کتنی دیر سویا نہیں مجھے اپنا ہاتھ دھیر کے نا سر پہ کہتی کیا بات ہے بیٹا میں نے کہا اممہ آج میں ایک بات سن کے آیا ہوں ایک ذاکر نے پڑھا کہ حسین کا ایک چھے مہینے کا لیے سگھرے اسے پانی نہیں دیا گیا میں پریشان اس بات سے ہوئی چھے مہینے کا بچہ پانی کتنا پیتا ہے میری ماں نے کہا بیٹا دو انگلیاں پیالے میں ڈبوکے نا وٹو صاحب چھے مہینے کے بچے کے ہونٹوں پہ لگا دینا تو اس کی پیاس بچ جاتی ہے وہ پہلی رات تھی میں ساری رات نہیں سویا بس یہی سوچتا رہا کہ چھے مہینے کے بچے کے لیے دو انگلیاں پانی کسی کے پاس نہیں تھا عجرکم ان اللہ یا سیدہ عجرکم ان اللہ یا سیدہ عبادت ہو گئی ہے ایک لفظ کہے اسی پہ اقتطام کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ اللہ کرے ہر بندے کو جب دنیا میں آئے اس کا گھر نصیب ہو جب دنیا سے جائے تو اس کی قبر نصیب ہو پتہ ہے حیدر یہ کیوں کہے کیونکہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے شرافت بھئی کہ یارہ یا تیرہ محرم کو کربلا کے دور سے ایک کافلہ گزر رہا تھا قریب سے نہیں تھا قرآن سننے والے بیٹھے ہو دور سے گزر رہا تھا اس کافلے کا سیلار خشبو کا بہت بڑا تاجر تھا وہ کافلہ سارے کا سارا نا شراف حیسائیوں کا تھا اپنے سارے کافلے کو روک کے نہ کہتا ہے میں نے بڑی بڑی خشبو کی تجارت کی ہے آج تک اتنی خشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی آؤ چلو دیکھتے ہیں یہ خشبو کہاں سے آئی تھی اب ماتم ہائے کر کے کرنا اگر بات سمجھ میں آئے یہ سارا عیسائیوں کا کافلہ وہ اس خشبو کو محسوس کرتا ہوا وہاں آگیا جہاں پہ ایک لٹی اور کٹی ہوئی لاش پڑی تھی آج رکم ان اللہ یا سیدہ آج رکم ان اللہ یا سیدہ یہی حق کرونے کا لوگر صاحب یہی حق کرونے کا مولاہی نے آوازوں پہ رحم فرمائے تھا آسائی بات بڑی قیمتی کر کے گیا تھا تاریخ میں لکھی گئی اپنے سارے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہتا ہے یہ لاش جو ہے نا ہو نہ ہو یا یہ کوئی نبی مارا گیا ہے یا یہ کوئی ولی مارا گیا ہے چلو آؤ سارے ملکے اس اللہ رازی کو دفن کرتے ہیں ازہ داروں قریب تھا کہ یہ حسائی حسین بادشاہ کے بدن کو مس کرتا نا ادھر سے بنو اسد کے لوگ آگئے آکے کہتے ہیں کون ہو تم لوگ کہنے لگے ہم حسائی ہیں کہنے لگے اگر تم حسائی ہونا تو تم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کہنے لگے کیوں اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے کہنے لگے اس لیے تم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اب ہائے ضرور کرنا کہنے لگے اس لئے تم اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگا سکتے یہ ہمارے محمد نبی کا بیٹا ہے حیسائی پندرہ قدم پیچھی آٹک کہتا ہے اگر یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے اسے مارا جی بنے عجرکو من اللہ یا سیدہ عجرکو من اللہ یا سیدہ اللہ جانے کون بندہ ہے یہ ماتم نہ کرے کہا اگر یہ تمہارے نبی کا بیٹا ہے تو اسے مارا کس نے کہنے لگے یہ نا پوچھ بیچی آٹکے کھڑا ہو جا حضر داروں قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑتے کہ امامت کے ذریعے سے سید سجاد تشریف لائے آ کر روکے کہتے ہیں میرا بابا بڑا مظلوم ہے اس کے قریب آپ لڑنا نا کہنے لگے ہم تو آپ کے بابے کی لاش کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ لاش دفن نہیں کر سکتے کہنے لگے لاش دفن کرنا ہے نا تو پہلے میرے نانے کا کلمہ پڑھ حضر داروں ہر حیسائی نے سید سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھنے کے بعد اجازت لیا آخری جملہ ہے اللہ جانے کون وہ بندہ ہے جو حسین بادشاہ کے لیے اس گھر پہ نہ روئے حضر داروں بات بڑی مشکل ہے میری ماں بہنیں ماف کرنا اشارہ کروں گا سمجھ جاؤ گی تو گھر جا کے بھی مجھ سید کو دعا دو گی حضر داروں یہ کہا کہ سارے کے سارا جتنا بھی وہاں مجمع تھا حسین بادشاہ کی لاش کو دفن کرنے کے لیے گیا حضر داروں جب واپس آیا نا موکہ ماتم کرتا ہوا واپس آیا ایک ایک بندے کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے سید سجاد کہتا روتے کیوں ہو کہنے لگے ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں اب مجھے ماف کرنا ہر بندہ کہتے ہیں کیا مسئلہ پوچھنے آئے ہیں کہتے ہیں مسئلہ صرف یہ پوچھنا ہے کہ آپ کے بابا کے سینے پہ ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے بتاتو وہ آلک کرنا ہے کہ ذات کرنا ہے سید سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں وہ آلک نہیں کرنا وہ میرا بھائی علی اصغر ہے